اچھی سی تقریق خطبہ ہی دوستان مقرر رضو شان ساہر الویان ہے حضرت اللہ ماما مفتی قریتی احمد صاحب کو آپ سمات کر لیجئے گا آئیون کستقبال ناہر تبی رسالت سے کیا جائے نعر اے تکبیل نعر اے رسالت نعر اے حیدری دم مدار فیضان شاجی محمد شیر میا ارسے قائد ملت جشن دستار بندی جشن دستار بندی مدرسہ گلشن یعو دیا نعر اے تکبیل صدر جلسہ بانی محفل حضرت قبلہ و کعبہ پیر طریقہ تشاہ سید سراج عمر میا صاحب قبلہ مدد ظلہ علی و نورانی ناظم جلسہ حضرت قبلہ پیر طریقہ محراج میا صاحب مدد ظلہ علی و دیگر ارباب ممبر ارسے قائد ملت میں شرکت فرمانے والے جملہ حاضرین و سامین حاضرات و سامیات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات حضرات وقت کیونکہ بہت ہو چکا ہے اور محفل میں بھی بہت ہی مختصر لوگ بچے ہیں لوگ نات اور منقبت کے چاشنی سے لطف اندوز ہو کر اپنے گھروں کا راستہ پکڑ چکے ہیں یا کچھ ہیں جو اپنی حاجت اور ضرورت سے ادھر ادھر ہوں گے اسے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ محفل میں چند لمحات کے لئے تشریف لیائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندعو کلئن اناس بیمام صدق اللہ سبھاناللہ حضرات آپ نے بڑی خوشش رکھنا دی اور ہمارے بزرگان دین سے بڑی نصیحت آمیز گفتگو سماعت فرمائی ان حضرات کے واضو نصیحت اور سلسلہ تبلیغ کے بعد میرا تقریر کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے معنی دیں ان کی موجودگی میں اپنی موجودگی میں انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کا مل اپنے در کے غلام خطابت کا موقع دیا ہے لئے ان حضرات کی ذرہ نوازی ہے درِ مدار کا خطاب شاہ جی کی سیڑیوں کا بھکاری سبحان اللہ اولیاء اکرام کے در کا منتا ہوں یہی میرا طرح امتیاز ہے یہی میری بہتر ہے آپ حضرات بڑی مقدس اور بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو وقت ہے یہ وقت یقیناً قبولیت کا وقت ہے بے سکتے ہیں وارسینِ رسول اور نائبینِ رسول کی یہ محفل ہے اس اسٹیج پر اپنے سر کی آنکھوں سے آپ نے ان حضرات کا دیدار کیا جو علمِ ظاہر کے بیواری سے ہیں اور علمِ باطن کے بیواری سے ہیں بے شک بے شک جن کی رگوں میں نبی اور آلِ نبی کا خون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بابرکت اور مقدس ہیں وہ حضرات جو اپنے اکابرین بزرگوں کے دین اور اور کے مسلک پر گانزن ہیں ورنہ یہ پروپگنڈے کا زمانہ دین کی باتیں آج کل جلسوں میں کانفرنسوں میں کہاں نصیب ہوتی ہیں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں پروپگنڈے کا مقصد ہوتا ہے اصلی بات سے اصلی مسئلے سے آپ کے ذہن کو ہٹایا جائے ہندوستان میں اسلام کون لائے ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلائے ہندوستان میں اسلام کی رکشہ کس نے کی یہ ہر صغیروں کبیر جانتا ہے دنیا میں مسلک کتنے ہیں مسلک کے بانی مبانی کون ہیں ان کے مقلبین کون ہیں یہ بات بھی ہر صغیروں کبیر جانتا ہے بے شک بے شک یہ دین کے وہ سچی باتیں ہیں کہ جن سے آج فی زمانے ہی ذہنوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس مشن کے لئے مدرسے بھی قائم کی گئے مسجدیں بھی بنائی گئی حقیقت یہ ہے کہ آپ مسجدیں بھی بنا سکتے ہیں دولت کی بنیاد میں مدرسے بھی قائم کر سکتے ہیں لیکن پورے ہندوستان کے شہروں اور تحاتوں میں یہ پھیلے ہوئے سادات کے مقبریں یہ کہاں سلاسات ہیں یہ وراثت تو نبی والوں کی وراثت ہے آل رسول کی وراثت ہے اس کو تم ہم سے چھیل نہیں سکتے ہیں آج اچھا یہ بتائیے ہم اور آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں کتنے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے 80% مسلمان وہ ہیں جو اجمیر شریف خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں میں بہت مرتبہ دنی گیا چند بار ہی گیا لیکن اتفاق تھا کہ میں نے میری نظر منزل کی طرف رہتی ہے میں اسٹیشنوں پر گاڑی سے اترتا نہیں اتر کر ٹیل دا پھرتا نہیں لیکن اب کی اچانک چند باتیں میرے ذہن میں تھی اور اسی کے بابت میں جب اجمیر شریف کے قریب پہنچا تو جب آپ یہاں سے جائیں گے اجمیر سے پہلے جو سب سے آخری اسٹیشن ہے اس کا نام کیا ہے مدار اسٹیشن لکھا ہے اس پر مدار اسٹیشن سبان اللہ سبان اللہ میرے دماغ کی کھڑکی کھلی کہ اجمیر اور مدار اور کوئی اسٹیشن نہیں تھا جام لگا دھرنے پر درشن کر کے ٹرینوں کے نام اسٹیشن کا نام رکھنا یہ ہما شما کا کھا 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 اجمیر یہ زمانے قدیب سے چلے آرہے ہیں مدار اسٹیشن مدار اسٹیشن میں سوچ نہیں پڑک کہ میں نے مداری بزرگوں سے رولا پھائے مکن بھٹ سے مدار کی اسمتوں کے چرچے سنے ہیں میں نے اپنے پیروں سے مدار کی عظمت کے چرچے سنے ہیں سبحان اللہ اور یہ بھی سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہندوستان کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے جس پر مدار کا فریض اپنے کرم بن کر پلچانا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے حیدری فیضان مدار آزم فیضان غص آزم فیضان شہجی فیضان قدیری علماء اہل سنت نعرے تکبیر اب میں آگے باہا اجمیر کے اسٹیشن پر دھنا میرے ساتھ میرے ایک نفیق سفر تھے جو قصدن ان کی خواہش تھی کئی سال سے کہ آپ کو ایک بار حضرت میرے ساتھ چاہتا وہ میرے آگے آگے میں نے چلو راستہ میں تو بڑے زمانے کے بعد آیا وہ ایک گیٹ کے اندر داخل ہوئی کہا حضرت دین راستہ سیدھا چلا گیا بہت پرانہ ٹوٹا ہوا سا گیٹ یہ سنگے مربر پر مچانا اونچے اونچے گمدوں پر مچانا یہ دولت کی بنیاد پر اونچے اونچے مینار و گمد بنائے جا سکتے ہیں ارے وہ گمد جو اللہ کے ولیوں کے ہیں وہ اگرچہ زمین پر تمہیں چھوٹے معلوم ہو لیکن ان کی بلندی سریعہ صدار سے بھی بلند سبحان اللہ بے شک بے شک میں گیٹ کے اندر داخل ہوا میں نے پوچھا کہ اس گیٹ کا نام کیا ہے اس گیٹ کا نام کیا ہے یہ خب نہیں ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ذمہ داری کے ساتھ یا آپ کو یہ نالیج شیئر کر رہا ہوں جب بھی اجمیر جانا ہو تو پوچھ لینا اس گیٹ کا نام کیا ہے میں نے پوچھا تو بتایا اس گیٹ کا نام مدار گیٹ ہے معلوم ہوا کہ جس دل میں مدار کی محبت نہیں ہوگی اور جس دل کے اندر مدار کی عظمت کی کھلکی با نہیں ہوگی دربازہ لگا نہیں ہوگا غریب نواز کی بارگاہ سے اس کو فیض ملے بانا نہیں نارے تدبیر نارے رسالت نارے غوط فیضان مدار العالمین فیضان خواجہ غریب نواز فیضان شہجی محمد شیرمیا فیضان عبدالقدیر میا فیضان عبدالوزیر میا مفتی محمد عبدالقدیر صاحب قبلہ عبدالوزیر محمد عبدالقدیر بابا رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام لیا نارے میں ایک عالم صاحب آیا اسے پھوچھا آپ کا اسم شریف تو نام تو بتائیں نہیں بولے عالم ہوں وارث رسول ہوں نائب رسول ہوں فقیر کے بارگاہ میں جاؤ گے ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقہ شریعت میں اظہار ہے طریقت میں اخفہ ہے مفتی کے دارالحفتہ میں جاؤ گے پوچھو گے ایک فتوہ لے کر آیا ہوں استفتہ ہے فتوہ چاہتا ہوں کیا آپ مفتی ہیں تو مفتی کہے گا ہاں میں مفتی ہوں صدحان اللہ زبان اللہ لیکن ڈھنورہ پیر تنی پھرے گا چورہ پیر میں مفتی ہوں میں مفتی ہوں یہ حقیقت ہے کہ اگر اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہاں میں مفتی ہوں اگر اس نے کہا میں تو نا چیز بندہ خاک سارا پوچھیں گے کس جگہ بیکار ہے پتہ نہیں کیا جواب مجھے جواب تو مفتی سے چاہیے ہے نا اس لیے مفتی کو کہنا ہے کہ ہاں میں اس دارالحفتہ کا مفتی ہوں استفتہ کیا ہے فتوہ کیا ہے لیکن اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس چلے جائے آپ پوچھیں گے حضور میں ایک ولی سے ملاقات کرنے آیا ہوں تو وہ کہے گا غلط جگہ آگا میں کہاں ولی اگر اس نے کہا دیا ہے ولی تو وہ ولی نہیں بات یہ تھی دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے فقیروں نے کہا ہم فقیر نہیں ہے درویشوں نے کہا ہم درویش نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ اٹھایا بولے ہم ہیں مفتی ہم نے اسلام پھیلایا فقیروں نے کہا ہم نے کہا یہ تو مصطفی کا کرم ہے یہ تو مدینے والے کا کرم ہے مفتیوں نے کہا ہم نے علم پھیلایا یہ حقیقت ہے کہ اس میں اظہار ہے لیکن اتنا بھی اظہار نہیں ہے ارے درویش ہونا اور ہے عالم ہونا اور ہے محنت سے سبان اللہ آپ مفتی بننے مفتی بننا بہت آسان ہے عالم بننا بہت آسان ہے لیکن درویش بننا بہت مشکل ہے مولانا رون کا نام سنا ہے ایک بات مجھے بہت تکلیف ہی لفظ پیر کہے کے کوئی اگر اس پر کوئی تنزیہ جملے ہو ہمیشہ یاد رکھیں پیر کے لفظ کے ساتھ پیر تو ہمارا غوث عظم ہے سبان اللہ پیر تو غریب نواز ہے پیر تو مدار پاک ہے لفظ پیر کتنا مقدس ہے بزادہ خود بے شک بے شک خود میں کتنا مقدس ہے لفظ پیر کے ساتھ میں چٹکلے بڑھا لطیفہ بازی کرنا یہ بھی مکاروں کی مکاری بے شک بے شک بے شک ہاتھ ہے ہاتھ ہے پیر کہتے ہیں آل رسول کو بے شک سبان اللہ سو سال پہلے چلے جائے اپنے دادا سے پوچھئے اگر ہوں اپنے پردادا سے پوچھئے ہندوستان میں اگر کوئی صرف مرید کرتا تھا اگر کوئی پیر تھا تو وہ صرف مکار پر کے سادہ تھا بے شک بے شک سبان اللہ گھر کی تلاشی لوگے جو آج مدار کا سلسلہ سوک دیتے ہیں ان کے گھروں کی تلاشی لوگے تو خود ان کا دادا ان کی دادی ان کا پردادا ان کی پردادی سب مدار کے دامن سفا بستہ ملیں گے نارے تدبیر نارے رسالات نارے غوط فیجان مدار العالمین فیجان خواجہ غریب نبات فیجان شہدی فیجان قدیری مفتی اقیل قدیری صاحب قبلہ تو میں نے کہا نا ترویش ہونا آ رہا ہے عالم ہونا مولانا روم کا نام سنا چھوٹ کی بھی انتہا ابھی کہا نا حضرت نے بیان فرمایا کہ ساری کتابیں ہماری پڑھتے ہو درسیات کی کتابیں نہیں دیکھیں جو مولکت میں پڑھائی جاتی ہیں لکھنا تو بہت چھاپ بھی نہیں سکتے اسی پڑھ سکتے کتابیں دیوبند سے چکتے مدرسوں پڑھاتا درسیات کی اسی پڑھ سکتے کتابیں دوبند کے مطبے سے چھپتی ہیں شرم آنی چاہے ست کے اور زکاة کے پیسے سے پسہ خرید کر روڈوں پر چلانے والوں ست کے اور زکاة کے پیسوں سے زمین کی پلاتنگ کرنے والوں یہ مکنپور کے سیدوں کے گھر جا کر دیکھو اور زمانے کی کنگایایٹوں سے بنے ہوئے جن پر کھول ہوا ٹھکڑے کی کھپریلیں پری ہوئی ہیں اور ان کی کناتوں کو سلام ہے ان کے صبر و حمد کو سلام بے شک بے شک بہن اللہ اوچھی اوچھی بیلڈنگوں پر فاصل مت کرو ہمارے پیر نے تو پانچ منزلہ بنوایا بے شک بے شک حدیث سنا دو مشکا شریف کی حدیث پہلی ہے سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا آخری جملہ ہے کہ ننگے ننگے بدن ننگے سماج اوچھی اوچھی بیلڈنگوں پر فقر اوچھی بیلڈنگیں بنا کر لگزری گاڑیوں میں سوار کر کے سوار ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش مت ہو جانا یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سکھنے کے جو نبی کا وارث ہوتا ہے حضرت فاطمت الزہرہ خاتون جنت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں توجہ رکھیں خاتون جنت حاضر ہوئی کسی حضرت علی نے مشورہ دیا فاتح خیبر نے مشورہ دیا حسان حسین کے والدی گرامی نے مشورہ دیا اے فاطمہ چکی پیشتی تو ہاتھ میں ڈھٹے پڑ جاتے ہیں مشکیزہ لادنے سے کاندھے پر نشان پڑ گیا ہے زخم ہو گیا ہے گھر کا کام تمہیں اس طرح سے کرتا دیکھ کر رات اور رات ساری رات کھڑے ہو کر ایک ایک قیام میں ساری رات گزرتے ہو دیکھ کر تمہارے اوپر مجھے بڑا رحم آتا ہے جنگت میں بہت ساری کنیزیں اور غلام تمہارے والد گرامی کی بارگاہ میں آئے ہیں سرکار تقسیم فرما رہے ہیں چلی جاؤ اور اپنے والد سے کہنا کہ کوئی غلام یا کنیز گھر کے کام کے لیے آپ کو عطا فرما دے حضرت فاطمہ الزہرہ خاتون جنت تیار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی ابھی اپنا متعا بیان کر پاتی اس سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ جس مقصد سے تم آئی ہو ارے نبی کے گھر والوں کو یہ زبا نہیں دیتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کا کام کنیز اور غلام کرے اے فاطمہ جس سے زیادہ حق دار مدینے کے وہ یقیم بچے اور پیوہ ہوتے ہیں جن کے شہر جگہوں میں شہید ہو گئے ہیں یہ کنیز اور غلام ان کے لیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت دم مدار فیضان مدار العالمین فیضان شاہدی محمد شیرمیہ حضرت اللہ ماء قاریتی قحمد صاحب قبلہ آئے فاطمہ تُس سے زیادہ حق دار مدینے کی وہ بیوہ عورتیں ہیں جن کے شوہر جگہوں میں شہید ہو گئے ہیں ان کے وہ یتین بچے ہیں جن کے پاپ جگہوں کے اندر شہید ہو گئے ہیں وہ زیادہ حق دار ہیں فاطمہ رونے لگی یا رسول اللہ معاف کیجے گا میں اسی مقصد کے تحت آئی تھی ادھر حضرت فاطمہ کو درس دیا جا رہا ہے ادھر حضرت علی کو نصیحت ہو رہی ہے اور ادھر شریعت تشکیل ہو رہی ہے شریعت تشکیل ہو رہی ہے بھیجا کس نے تھا حضرت فاطمہ حضرت علی نے بھیجا تھا اگر حضرت علی کے کہنے سے حضرت فاطمہ کو غلام یا کنیز مل جاتی تو قیامت تک کے مسلمان ایک دلی بنا لیتے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ نصیحت دی ہے کہ کوئی بیٹی کو اپنے پاپ سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنے سنسل سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نارے رسالت نارے غوث دمدار مفتیتی قیم صاحب قبلہ پھوٹے پھوٹے مکان دیکھر ان نبیزادوں کا مزاق مت ان کے محل مکنبر میں مت دیکھو ان کا مکان بھگوری میں مت دیکھو ان کا مکان بہلی میں مت دیکھو اگر ان کے محل دیکھنا ہے تو ان کی نانازین کی عصمتوں کا خطبہ پلتے سے جنتوں کے محل دیکھو اور ان نبیزادوں کے لیے نہیں بلکہ جو ان کے نام پر مر ملتے ہیں ان کے لیے جنت میں محل دیکھو نارے تکبیر نارے رسالت درفیش ہونا اور ہے ولی ہونا اور ہے مفتی ہونا علی ہونا سبحان اللہ مولانا رون ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ چند کتابیں لکھی ہیں سب ہماری کریں مولانا رون نے جلدے لکھی ہیں مسنوی شریف کہے کی مسنوی شریف اور مسنوی شریف کی ایک جلد پر پورا دفتر چاہ جائے گا بے شک بے شک پورے دیوان ایک شیر پر کہیں نام تن جس نے تصوف جس کی کتابیں تصوفوں میں لکھی ہوئی پوری دنیا جی ہر زبان میں جن کا ٹرانسلیشن ہے ہر یونیورسٹی میں جو پڑھائی جاتی ہے ہر مطبع فکر کا آدمی مولانا رون پر رسلس کر رہا ہے مسلمانوں نے تو کم کی ہے غیر مسلموں نے زیادہ کی ہے وہ مولانا رون جس کے ایک شیر پر تمہارا پورا دیوان چند کیا بات ہے بابا بابا بے شک اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا رون بے شک دفتر میں بیٹھے ہوئے مسلم بھی لکھ رہے ہیں کچھ جلدے ہاتھ پرنٹنگ پریسے نہیں تھی شاپے خانے میں ہاتھ سے قلمی نسلے لکھے جاتے تھے قلم سے ہاتھ سے پانی کے چند بندے گرگے دھومٹ گیا دھوکے سے تو پھر لکھنا چند جلدے لکھے ہیں مکمل ہو چکے علماری میں رکھے ہوئی ہیں کچھ لکھ رہے ہیں ایک مئیلی سی پگڑی باندھیں ایک بوسیدہ سا کرتا پہ پاؤں میں ٹوٹی چپلیں ٹوٹی چپلیں بڑے کامران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا میں گئے تو کون بچا تھا کہ خاندان کا امام زین ایک امام زین اللہ بیدین بچا چنگیز خان کے ساتھ میں پور کوئی نام نہیں ایک امام زین اللہ بیدین بچا ایک امام زین اللہ بیدین ہمڈی سیدے ہمڈی سیدے جگہ سید ہے ایک زین اللہ بیدین کربلا میں بچا پوری دنیا کے جو شہر میں جائیے ہم آلے رسول ارے بولے یہ جھوٹ بولنا ہے ایک زین اللہ بیدین یہ بھی سید وہ بھی سید ارے کچھوچا میں بھی سید مکنپر میں بھی سید اجمیر میں بھی سید کلیر میں بھی سید سرکار اللہ حمیہ کی بارگاہ میں آپ کا خانوادہ سید سب سید ارے یہ تو یہاں اتر پردیش کے ہندوستان کی بات ہے پوری دنیا بخارہ چلے جائیے عراق چلے جائیے بغداد چلے جائیے بسرا چلے جائیے جہاں دیکھئے ان کے گمبت ان کے مینار ان کے سیادت کی گواہی دے رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں جاؤ سید 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 ارے یہ آلے رسول کہا ایک زین اللہ بھی دن تو بچا پڑھے لکھے مسلمانوں دنیاوی تو بتا دیتا ہوں چیف جگیان جنہوں نے پڑھی ہے میں تھوڑا پہلکھا آدمی ہوں دنیاوی تعلیم بھی تھوڑی سی رکھتا ہوں پی ایش ڈی انٹرینس کوالیفائیڈ ہوں الحمدللہ یہ میرے مدار و شاجی کا کرم تک میری تہہت ہر سال چیف جگیان اگر آپ نے پڑھی ہے تو کتنی پرجاتیاں جانوروں کی کتنی نسلیں ایسی ہیں جو ہر سال لپڑھو رہی ہیں یا لپڑھونے کے کگار پر ہیں دنیا کی ایک سوسائٹی ہے جس کو ڈبلو ایچو گالے پر پہ جاتا ہے اس نے جینس بینک تیار کیے ہیں کہ جن جانوروں کی جاتیاں پرجاتیاں بلپڑھو رہی ہیں ان کے جینس یعنی پیچ تیار کر کے رکھے جائیں اس لیے کہ اگر کل کوئی پرجاتی خط ہو جاتی ہے تو ہم اس جینس کے ذریعے پرجاتی کو پیدا کر سکے یہ سائنسی ترقی کر چکی ہے انہوں نے پیچ تیار کر کے رکھ لیے ہیں جینس تیار کر کے رکھ لیے ہیں تو آج جانوروں کی جاتیاں پرجاتیاں بلپڑھو رہی ہیں نہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے اسلام نے ان کا گوشت کھانا حرام کر دیا ہے لیکن گوشت کھایا نہیں جاتا اس کے باوجود بھی اور جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک ایک ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی پرجاتیاں بلپڑھو دی جا رہی ہیں لیکن مسلمانوں جانور کے گردر پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر میں دعویٰ نہیں کرتا صرف اگر ایک شہر میں دیکھو تو کئی سوکی تعداد میں وہ جانور زباں کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے پوری دنیا کے اندر کتنے جانور روزانہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے زباں ہوتے ہیں لیکن ان کی نسلیں ختم نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نام پر کرتے ہیں ان کی نسلیں ختم نہیں ہوتی ہیں حسین اللہ بھی دیر کربلا میں اکیلا تھا لیکن اللہ کے نام پر اس نے خاندان لٹایا تھا اللہ نے حسین کے بیٹے کو اتنی پرکٹے عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث نعرہ غوث دمدار دمدار فیضان حضور شاہ جی محمد شیرمیا حضرت اللہ مختیتی خیم صاحب قبلہ قدیر پیلی بیتی زین العابدین کے پوتے کا نام ہے امام علی رب کیا نام ہے بہتا 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 اسی زین العابدین کے پوتے پر پوتے کا نام ہے امام علی پوتی جو Armen کیوں کیوں بات یہاں تا میں کھلے ہوکی کہ تطرم Elizabeth میں کھلے ہوکی تقریح کرنے کا عادل نہیں عام طور پر لیکن یہ بزرگ بیٹے ہوئے تھے اس لئے میں نے جسارت نہیں بات پوٹی جوتیوں کی نکلی کہا پہنچی کربلا اس کے بات کربلا تک پہنچ جائے تو کئی رکھنے والی ہے وہی تو منزل ہے اب حسین کے پوتے کی باب آئی جن کا نام ہے امام علی رضا خجرے میں بیٹھے ہوئے آپ ہم جیسا ایک فقیر ناتما بھوکا کے ساتھ ہیں ہم اور آپ جیسا کہاں اس کی جوتیوں کا صدقہ مل جائے کیسی مقدس آکے ہوں گی جس نے امام علی رضا کو دیکھا ہوگا بسرے میں بڑے امیر بھی تھے بڑے رئیس بھی تھے لیکن کیسا مزاج شناز تھا کہ ایسا علی رسول کے درکہ گدہ تھا کہ میرا سوال نہ کوئی رئیس پورا کر سکتا ہے نہ کوئی امیر پورا کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو فاطمہ کا لال کر سکتا ہے پہنچ گیا دروازے پر دستک دی حضور سلام کیا سلام علیکم رحمت اللہ و بارکہ تو وہ فرمایا کیا بات ہے کہ حضور میرے بچے کئی دن کے بھوکے ہیں میری اہلیہ بھوکی ہیں میری کئی دن کا بھوکا کیا سا ہوں میرا سارا گھر وال بچے پوری فیملی پورے اہل و عیال سب کئی دن سے بھوکے ہیں آپ میری حالات زار دیکھ رہے ہیں حضور فریاد رسی کی جائے فقیر کی امداد کی جائے پیارے نبی علیہ السلام کا یہ شہزادہ فرماتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کیا فریاد رسی کی جائے ننگے کو کیا چاہیے حضور مدد کی جائے تو بات ٹوٹی جوٹیوں سے نکلی تھی فرمایا اشارہ کیا ٹوٹی جوٹیاں رکھیں ٹوٹی نالا شریف رکھیں فرمایا یہ لے جا فرمایا ٹوٹی جوٹیاں لے جا حضور میں ٹوٹی جوٹیوں کا کیا کرنگا میں نے کہا بچے بھوکے ہیں میں بھوکا ہوں میری اہلیہ بھوکی ہے ٹوٹی جوٹیوں سے کیا ہوگا کان لے جا کہ حضور میں کیا کروں گا جلال آ گیا حسین کے بیٹے کو جلال آ گیا فرمایا لے جا تیری ساتھ نسلے بن جائیں گی کان کھڑے ہوئے سے ساتھ نسلے بن جائیں گی یہ امام کی بات ہے امام کی بات ہے جس کے قدموں کی دھول اٹھا کر اللہ فلائے تطا فرماتا ہے یہ اس امام کی بات ہے پہل ہٹ سکتے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے لیکن نبی کے نواسے کی بات ہٹ نہیں سکتی جوٹیاں لے جا ساتھ نسلے بن جائیں گی فقیر نے قرآن وہ ٹوٹی ہوئی نالیں شریف اٹھائیں اور ہاتھ میں لے کر سلام عرض کر کے جانے لگا سوچ رہا اب تو ساتھ نسلے بن جائیں گی امام نے کہا ہے کہ ٹوٹی جوٹیاں لے جا اب تیری ساتھ نسلے بن جائیں گی اب تو میری ساتھ نسلے بن جائیں گی یہی سوچتا ہوا چلا جا رہا ہے یہی سوچتا ہوا چلا جا رہا ہے مستانہ وار دیوانہ وار چلا جا رہا ہے تجسس میں تیری ہر شہے پہ یوں نظر جماتا ہوں نہ جانے کون سی شہے میں تیرا دیدار ہو جائے فقیر چلا جا رہا ہے دیوانہ چلا جا رہا ہے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے دیوانہ وار مصطفیٰ کے نواسے کا تصور لیے آنکھوں میں گمبت خضرہ کا تصور کیے ہوئے وہ فقیر چلا جا رہا ہے ایک طرف ذہن میں اپنے پچوں کی بھوکوں پیاس ہے اور دوسری طرف ہاتھ میں ایک نبی کے نواسے کی ٹوٹی ہوئی ڈالائن ہے دیوانہ وار چلا جا رہا ہے راستے میں ایک بہت بڑا بزنسمن ایک بہت بڑا تاجر میں اس تاجر کا نام ہے معروف کرسی سبان اللہ کون ہے معروف کرسی بہت بڑے بزنسمن تھے بہت بڑے تاجر کے کتنے بڑے کہ ایک سو اونٹوں پر مشک اور زافران لدہ ہوا مشک و امبر اتنا سا مشک بازار میں لینے جائیے تو پتہ جائے گا اب وہ بھی اصل ملے گا نہیں بنافتی بنایا ہوا سب کچھ بن جاتا ہے نا یہاں پہ سب کچھ بنتا ہے یہاں پہ اوریجنل تو مل سکتا ہے نمکن نہیں ہے لیکن ملتا نہیں ہے اور اگر اوریجنل ہو اتنا سا ملے ذرا اندازہ لگاؤ سو اونٹوں پر لدہ ہو اور جو کہیں کی بہت بڑی منڈی سے خرید کر کئی منڈیوں سے خریدا ہوا کئی منڈیوں میں بیچنے کیلئے جا رہے ہیں راستے میں اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں آگے پیچھے آپ کے نوکر چاکر غلام اور اونٹ پر خود سوار ہیں اپنے وقت کا اتنا بڑا تاجر اونٹ سے دیکھتا ہے کہ یہ بھی عجیب و غریب دیوانہ ہے جوٹیاں پہن میں پہنی جاتی ہیں کیونکہ فقیر جب جوٹیاں لے کر چلا تھا تو ہاتھ میں تھی ہاں سے اس نے سوچا کہ یہ امام کی جوٹیاں اور ہاتھ میں ارے سر پر کو نہ رکھ لی جائے لہٰذا اس نے جوٹیاں سر پر رکھ لی تھی اور یہ جوٹیاں لے کر سر پر رکھے ہوئے اور جوٹیاں مسکراتا ہوا اور اپنے مکان کی طرف اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے معروف کرکی نے آواز دی اے دیوانے ارے تُو پاگل ہوا ہے جوٹیاں پیروں میں پہنی جاتی ہیں ارے تُو نے سر پر رکھ لی ہے تو دیوانے نے جواب دیا تھا ارے دیوانا میں نہیں ارے دیوانوں تو تُو ہوا ہے اور یہ کسی دنیا دار کی جوٹیاں نہیں ہے بلکہ اماموں کی امام کی جوٹیاں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوظ فیجانے مدار العالمین فیجانے شاہی محمد شیر مفتی قریب نارے تکبیر دم مدار میرے مصطفہ تک واضح فرماتے تھے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے مدینہ شریف کی سرزمین ہے مسجد نبوی شریف میں ایک یہودی کا بیٹا سرکار کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتا تھا جوتیوں کی جگہ کس کا بیٹا کسی مسلمان کا نہیں تھا یہودی کا بیٹا دل میں اس کو محبت کی شما رامپور کے ایک شاعر نے کہا تھا عشق نبی کی شما جلا کر تو دیکھئے ممکن نہیں چرانک جلے روشنی نہ ہو یہودی کا بیٹا بیٹھتا سرکار تبلیغ فرماتے وہ سرکار کی نالیں شریف اٹھاتا اور سینے سے چپٹا کے بیٹھا رہتا کس کا بیٹا تھا یہودی ایک دن وہ بیٹا نہیں وہ یہودی کا بیٹا نہیں آیا میرے آقا نے پوچھا وہ یہودی کا بیٹا کا ہماری نالیں اٹھا کر سینے سے چپٹا ہمارے سینے پر بیٹھا رہتا ہے کہ یا رسول اللہ پتہ نکالا ہے وہ بھی مرض الموت میں ہے شدید بیمار ہے میرے آقا خود بنفس نفیس مدینہ کا تاجدار خود اس یہودی کے گھر چلا گیا اس یہودی کا گھر تو رسکے چندت من گیا بیٹا تو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ تیرا آخری وقت کلمہ پڑھ لے اس نے اپنے باپ کو دیکھا جب میرے آقا نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ بھی بڑا کٹر یہودی تھا کہتا ہے اپنے بیٹے سے بیٹا ارے یہ گھر پہ تیرے کون آیا ہے کائنات تو اس کے دھر کی بھکاری ہے وہ آقا خود چل کر تیرے گھر آیا ہے سمندر خود پھیانے کے یہاں آیا ہے اب دھیر کس بات کی ہے پڑھ کیوں نہیں لیتا کلمہ علیہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوص دم مدار دم مدار فیضان شاہدی محمد شرمیہ حضرت علماء قاریتی قیمہ سائق قبلہ وہ چھوٹیوں کا صدقہ تھا کہ یہودی کے بیٹے کو دولت ایمان مل گئی اور جب بیٹے نے کلمہ بڑھا تو باپ نے کہا بیٹا میں اس میں ایک کام سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوئے میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جودیوں کے صدقے میں ایمان کی دولت پورے گھر کو مل گئی ہے مسلمانوں وہ امام سر کے جودیاں فرمایا دیوانہ میں نہیں اے معروفہ کرتی دیوانہ تو ہوا ہے یہ جودیاں کسی اور کی نہیں ہیں مصطفیٰ کے نباسے کی جودیاں ہیں جب اتنا سنا امام علی رضا کی جودیاں کا اچھا امام علی رضا کی جودیاں ہیں معروفہ کرخی بھی بڑا ہوشوند مسلمان تھا ان سے اتر آیا اور چہرہ اداس بہت چھوٹا مو کر کے کہنے لگا اے غریب اے نادار اے مفلس یہ جودیاں مجھے دیں سبار اللہ سبار اللہ کہا جودیاں تجھے دیں امام نے مجھے دیں میں تجھے کیا کہا مجھے دے دے کہا میں نہیں دینے والا کہا یہ سوٹ لے لے یہ جودیاں مجھے دے دے کہا میں نہیں دینے والا کہا رہے لے میری ساتھ نسلیں بن جائیں گی فرمایا رہے یہی تو امام نے کہا تھا ساتھ نسلیں بن جائیں گی جودیاں دیڈی سوٹ لے لیے اب فقیر جو تھا یہ تو نبی کے نوازے کی بات ہے غریب کو تاجدار بناتے ہیں اور تاجدار کو غلام بنا دیں اور ایسی غلامی جس پر آزاد بھی رشت کر اب غریب تو چلا منڈی کی طرح غریب تو چلا یہ جوتیاں لے کر معروف ترخی نے کہا اب مجھے کائنات میں کہیں نہیں جانا اب تو امام کے سوٹے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں پر جیناں جوتیاں لے کر چلے امام علی رضا کی بارگاہ میں پہنچے آپ نے سر سے پاؤں تک دیکھا فرمایا کہ جوتیاں تو ہم نے فقیر اے مارو یہ جوتیاں تمہیں کہاں سے بھی کہاں حضور میں نے اسے خرید لی کہاں کتنے میں کہاں کہ سوٹ موش کو امبر سے لدے ہوئے میں نے دے دی فرمایا مفت میں غریب کو لوٹ لیا فرمایا مفت میں غریب کو لوٹ لیا فرمایا اچھا کوئی بات نہیں کہاں حضور اپنے قدموں پر رہنے کی جگہ انعیت فرما دے یہاں لا کہاں ہے یہاں لا کہاں ہے سرکار کے دربار میں سرکار کی اولاد کے پاس میں لا ہے پھر جب ایک ہزار فوجی رہ کر جب حسین کا تاقب کرنے نکلا اور حسین کے قافلے کو پا لیا اب دھونتے دھونتے حسین کو پانی ہر کے پاس ختم کھانا ختم حسین کے پاس میں اتنا کھانا تھا کہ دو مہینے تک بھی نہ پانی قتم ہوتا نہ کھانا قتم ہوتا حسین تو پورا انتظام کر کے چلا تھا اور انتظام تو اس کے قدموں میں تھا تھوکروں میں تھا اسماعیل نے ایک قدم مارا ایک سمزم نکلا مصطفیٰ کا نباسہ مختار نبی کا مختار نباسہ تھوکر مارتا تو ایک نہیں ایک ہزار سمزم نکلتے علامہ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتداء ہے اسماعیل ابتداء ایک سے ہوتی ہے انتہا کی کوئی انتہا کی حرنے کا حضور آپ کو تلاستے تلاستے سارا پانی سارا کھانا ختم ہے حضور ہم میرے سارے سپاہی پیاسے ہیں حسین نے اپنا سارا پانی سارا کھانا دی دیا اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے گھرانے میں کبھی لا نہیں ہے آپ جانتے تھے کہ کل کو موجی پر یہ پانی پینے والے پانی بند کریں گے یہ کھانا لینے والے کھانا بند کریں گے لیکن جانتے ہوئے بھی حسین نے انکار نہیں کیا اس لیے کہ یہ نبی کے بیٹوں کے لیے علی کے راست دھلاو کے لیے فاطمہ کے چکر پاروں کے شاہرانے شاہر نہیں تھا مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے ٹہلتے دو شہزادے تک مدینے کی ٹہلتے ٹہلتے ایک حاتم تائی کا پوتا تھا ایک نبی کا سبحان اللہ حاتم تائی کی پوتے نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں آپ مجھے جانتے ہیں بے شک کہ میں ہی آپ کو نہیں جانتا مجھے نہیں جانتے ہوں حاتم تائی کی پوری دنیا جانتی ہے کہ حاتم تائی کی اس کا نام سنا ہے آپ اس کے پوتے ہیں بڑے اسپر کہ آپ حاتم تائی کو جانتے نہیں کہ جانتا ہاتم تائی کی اس کا نام نہیں سنا آپ نے کہا سنا کہ اتنا بڑا میرا دادا تھا اتنا سخی جس کی سخاوت کا پرچرچہ پوری دنیا کے اندر آپ سنیں گے میرے دادا کی بہت بڑی حویلی تھی اور حویلی کے سات دروازے تھے ایک سائل ایک دروازے پر آتا میرا دادا اس کو بھیک دیتا اگر وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا آپ ذرا سوچو آج بھیک لے کے جا کے لگو آیا تو تھکا مار کے بھگا دو گے ارے تیو نے تو پرافیسنل بنا لیا ہے یہ پیشہ بنا لیا ہے کل بھی آیا تھا آج بھی مانگنے کے لیے چڑھایا ہے لیکن حاتم تائی کی سخاوت کا یہی تو چرچہ ہے ابھی اسی وقت ایک دروازے پر گیا بھیک ملی پھر جسٹ مرار والے دروازے پر گیا وہاں بھیک ملی دیسرے دروازے پر گیا بھیک ملی ساتوں دروازوں پر گیا دھدکارہ نہیں گیا ساتوں دروازوں سے بھیک ملی کسی دروازے سے لوٹایا نہیں جاتا میرا دادا ایسا تھا نبی کا نوازہ بولا تیرے دادا کی بڑی حویلی بڑی حویلی کے سات دروازے ساتوں دروازوں سے بھیک ملتی تھی میرا بھی ایک نانا تھا چھوٹی سی حویلی اور چھوٹا سا دروازہ تھا ارے زندگی کے تیرے دادا کے ساتھوں دروازے ختم ہو جاتے مگر سائل کا سوال پورا نہیں ہوتا ارے ایک پر پورا نہیں ہوا تبی تو دوسرے دروازے پر گیا ارے میرے نانا کا تو ایک دروازہ تھا ارے زندگی کے کسی مول میں اگر کوئی سائل ایک مرتبہ میرے نانا کے دروازے پر آ گیا ہے تو وہ خود زبانے کے تاجدار بکر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوث دم مدار فیضان مدار العالمین فیضان شہجی میاں نعرے تکبیر مفتیتی قیمت صاحب قبلہ قدیری جس نبی کی سخاوت کا یہ عالم جس کی ماں فاطمہ اپنے شہزادوں کو زمین پر لٹا کر مسلح بھی فروخت کر کے خیرات کر دیتی اسی ماں کا بیٹا تھا حسین اور کے سوال کو ٹھکرایا نہیں تو نبی کے گھر والوں کے ہاں نا نہیں ہے چاہے ٹوٹی ہو جوتی ہیں کیونکہ ٹوٹی ہو جوتی ہیں ہماری آپ کے نظر میں ہیں لیکن فقیروں کو تاجدار بناتے ہیں دیکھا نہیں ہے اپنے کرشمہ اوپر سے نیچے آ گیا ہے نیچے سے اوپر لیکن یہ نیچے نہیں آیا یہ سریعہ سے اوپر فقیر منڈی گیا یہ امام علی رضا کے دروازے پر آ گیا اب بسرے کے قریب ساحلی علاقے میں سنامی آ گیا سیلاب آ گیا سنامی آج رام دیا گیا لیکن یہ آفت پہلے سے سمندر میں جب زلزل آتا لہرے ہوگتی ہیں تو یہ پانی باہر باگتا ہے جس کو سنامی کہا دیتا ہے اب بسرے کے لوگوں نہ تو کسی مولوی صاحب کے پاس گئے بسرے میں بڑے بڑے ججید علامہ تھے وہ جانتے تھے کہ اگر مشکل دفع ہوگی تو آلی رسول کے دروازے دیتا ہے اس مزاج ہے اس مزاج کو مٹایا جا رہا ہے اس مشکل کو تبھا کیا جا رہا ہے ہندوستان میں جب مدرسوں پر پابندی لگی اٹبر کے زمانے میں اسلام کے پرچاروں پر پابندی لگی خانقہوں پر پابندی لگی مسجدوں میں ازانیں نہیں تھی نمازی مسجدوں میں جانے سے قطراتے تھے لیکن مجدد الفسانی خود شہی شاہ کے درواز میں جا کر چینج کرتا ارے اسلام کو بچایا تھا تو انہال رسول کی بارگاہوں نے بچایا تھا یہ ان کے دامن کرم کا صدقہ ہے مانو تو ایماندار منوگے نہیں مانوگے تو بے ایمان منوگے قطر یہ سچی بات ہے دین کی بات پسرے کے لوگوں سے مزاج پوچھو نہ مفتی کے پاس گئے نہ محطبس کے پاس گئے نہ مفتی کے پاس گئے گئے تو کس کے پاس آلِ رسول کو دھوڑو کہا کیوں پریشان ہو امام علی رضا کی بارگاہ میں چلتے ہیں مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے مفتی سے مفتی سے پوچھا جا سکتا ہے نماز میں کتنے فرق ہیں کتنے واجب ہیں کتنی سنلتیں ہیں کتنے مستقبات ہیں مفتی بتائے گا ظاہری عامال درست کرائے گا لیکن مقبول آلِ رسول کرائے گا نمازیں پڑھنا سیکھ لو روپو سجدہ کرنا سیکھ لو ارے سجدہ قبول کروانا تو حسین قربانا میں کروائے گا ایک سجدہ کرے گا امت کے تمام سجدے قبول ہو جائیں گے قبول کرانا آلِ رسول کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دمدار دمدار نعرہ تکبیر گاؤں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی کانفرنس کرا کے عجیب و غریب نے نعرے لگا کے عظمت آلِ رسول پر کیچل مت اچھالو اگر آلِ رسول نہیں رہا تو اسلام نہیں رہے گا ہندوستان نہیں رہے گا دنیا نہیں رہی گی عالم نہیں رہے گا سبا کسی مفتی کے پاس مزاج پوچھو ان سے بہتر مکرم ایک ہزار پہلے بیک میں ان کا ایمان پھنکا تھا تمہارا سرکار نے فرمایا سب سے بہتر میرے زمانہ اور اس کے بعد جو زمانہ آگا وہ اس سے کم بہتر اس کے بعد آگا وہ اس سے کم بہتر اور اس کے بعد آگا اس سے کم بہتر اندازہ لگاؤ وہ کیسے مسلمان تھے مزاج لینا ہے تو ان سے لو صحابہ سے پوچھو کہ بارش کروانا ہو تو کیا کریں جب بارش نہیں ہوئی سرکار کے وسال کے بعد تو سرکار کے چتھا کو آگے کھڑا کر کے دعا مانگی سباہ اللہ سباہ اللہ اگر تمہیں مقبولیت حاصل کرنا ہے تو آلِ رسول کو آگے نبی کے گھروانوں کو آگے رکھو تب ہی مقبول ہو گئے ورنہ یزید بھی چند دنوں کے لئے بڑا خوش ہوا تھا جنگ جیت گیا ہو نادان جانتا نہیں تھا اور جیت کر بھی جنگ ہار گیا دو لانتِ مدام ہیں ایک رحمتِ دوام نفرت ہے ان کے نام سے یہ دل کا چائن ہے نامِ یزید و شبر زمانے سے مٹ گیا لیکن ہر ایک مقام پر لاکھوں سے بے شک بے شک نہ رئی تقدیر نہ رئی رسالت نارِ حیدری فیجانِ شہیدِ آزم فیجانِ امامِ آزم مصرح کے امامِ آزم علماتِ کے مقدری صاحب قبلہ دم مدار دم مدار مصرح کے امامِ آزم اپنی چرب زبانی پر خوشبت ہو یہ نہ زبان رہے گی نہ چرب زبانی رہے گی بے شک بے شک اپنے دن تک اپنے مومیا مٹھو بنتے رہو گے آج سے پورے چودہ صدی پیشنر تم جہاں دے چلو پھر وہی لو 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 اگر ترقی حاصل کرنا ہے اگر اپنا وجود قائم کرنا ہے اگر تم وہ مسلمان ہوتے مٹھی بھر بکے سے اٹھے تھے پوری دنیا کی طاقتیں اس کے قدموں پر مچ اندی لوٹے ہوئی نظر آ رہی تھی آج تم اتنی بڑی تعداد کے اندر ہو بیقو گجرات کے اندر تمہیں ستایا جا رہا ہے کہاں کہاں تمہیں اپنے قدموں سے کچھلا جا رہا ہے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ تم نے دیر سے قداری کی ہے اور پانی آنے دیر سے تم نے بے وفائی کی ہے جس کا خویہ آسا بھوکتنا پڑ رہا ہے اور اگر تم اپی نہیں سمجھے تو اکمال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ تو آلِ رسول کے دعوان کو پکڑو دین کی سچائی دین کی حقیقت دین کو حقیقت کو پہچاننے والی وہ بسرے کے مسلمان تھے ان سے پوچھو کہ کسی مفتی کے پاس کیوں نہیں گئے کسی محادث کے پاس کیوں نہیں گئے کسی مفصر کے پاس کیوں نہیں گئے کسی مدرس کے پاس کیوں نہیں گئے کسی حافظ کے پاس کیوں نہیں گئے کسی قاری کے پاس کیوں نہیں گئے کسی مدرسے میں کیوں نہیں گئے کسی داریفتہ میں کیوں نہیں گئے ایک ٹوٹے حجرے والے ٹوٹی چوتیو والے امام کی بارگاہ میں کیوں چلے ہو تو وہ کہیں گے کہ مسئلہ نماز کا نہیں تھا یہ یہاں پر ارکان نماز کھوچنا نہیں تھے یہاں پر کوئی استفتہ مقصود نہیں تھا یہاں تو مسئلہ تھا آفت کو ٹالنا مسئیبت کو ٹالنا ارے جب مسئیبت آئے تو آل رسول کا دامن پکڑو گے آل رسول کا نام لوگے مسئیبت خود میں خود ٹل جائے گی یہ مزاج دیا بس رہ کے مسلمانوں نے پہنچے امام علی رضا کی بارگاہ میں دیکھا کہ امام علی رضا تو ہے نہیں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے آپ کی چوتیوں کے پاس میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے فقیر کا نام کیا تھا فقیر کا نام کیا تھا فقیر کا نام تھا معروف کر کر کہا امام کا کہا کہ امام تو ہے نہیں کہا بات کیا گھبرائی ہو کہا گھبرائی نہیں حضور پوری پستی تباہی کے گھر پر کڑی ہوئی ہے سنامی آگئی ہے ناجانی اب تک انجام کیا ہوا ہوگا فرمایا تھا اچھا اتنا ارجینٹ ہے امام کو آنے میں دیر لگے گی تم جاؤ اور پانی سے جا کر کہنا تجھے معروف کرخی کے سر کا واسطہ ہے اے پانی ہنجا بچرے کے وہ مسلمان واپس ہوئے پانی سے کہاں پڑ احتمال کے ساتھ ہوئے اے پانی تجھے معروف کرخی کے سر کا واسطہ ہے تُو ہنجا اتنا سورا تو پانی کا تو نام و نشان نہیں پانی تو شرم سے پانی پانی ہوگا پانی تو شرم سے پانی پانی ہوگیا پانی پر پانی پھر گئی نام و نشان نہیں اب ہماری تمہاری طرح تو تھے نہیں کھائیں ہمارا گائے کسی اور کھاتے ہیں شاہ جی کا گاتے کسی اور جلسے میں جائیے شاہ جی شاہ جی بابا کے جلسے میں جائیے کھاتے ہیں لگر شاہ جی کا گاتے کسی اور کی ہیں دو سال سے میں نے بیٹھنا شروع کیا ہے تمہاری خیر نہیں ہے شاہ جی کا غلام بیٹھا ہے جس کا کھایا ہے گاؤں کے بھی اسی کی جس کا کھاؤں گے کاؤں گے بھی کھائیں ہمارا گائے کسی اور کا صدقہ نبی اور آل نبی کا کھائیں گائے کسی آئرے گھرے کی غداری کی سزا پھوکت رہے پسرے کے مسلمان بڑے وفادار مسلمان تھے کھایا تیرا ہے تو گائیں گے بھی تیرے تباق کے تباق بھرے نظر آنے سے صوفت تحائف لیے چلو امام کی بارگاہ میں شکریہ چلو بستی کے مسلمانوں امام کی بارگاہ میں شکریہ دا کرنے تباقوں میں تحفے سدا کر سر پر رکھ کر دیوانہ وار چلے امام کی بارگاہ میں اب جب پہنچے تو امام موجود ہے امام علی رضا ملے محروف کرخی امام اللہ کیا ہے کہ حضور ایک دیوانہ بیٹھا تھا آپ کا ہم پریشانی میں آئے تھے یہی معاملہ تھا اس نے کہہ دیا پانی سے کہہ دینا کہ میرے سر کا باستہ معروف کرخی اس کا نام تھا ہم نے کہہ دیا کہ معروف کرخی کے سر کا باستہ ہے پانی چلا جا امام کو جلال آیا فرمایا کہ امام معروف کرخی کو بلاؤ معروف کرخی کو بلایا فرمایا کہ تم نے ایسے کہا تھا ہاں حضور میں نے ایسے کہا تھا فرمایا ارے چھوٹے مٹے کاموں کے لیے اپنے سر کا باستہ دینے لگا ہے تجھے اپنے سر کی عظمت معلوم نہیں ہے اور امام علی رضا کی جوتیاں تیرے سر پر بہت گئی ہیں سرے سر کا مقام طور سے مول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوص دم مدار فیضان مدار العالمین مفتیتی قیم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے دخان قہوں میں ان مدرسوں میں بنانا جہاں پر بزرگوں کا مشن چلتا ہے ان جگہوں پر حافظ بنانا عالم وہاں بنانا جہاں کسی آل رسول کا دربار ہو کسی درویش کا مزار ہو اس لیے کہ ولی درویش اور عالم برابر نہیں ہو سکتا مولانا روم کی بارگاہ میں بیٹھا ہو گا محلی کچھ ایلی پگری بات اہی سے چلی تھی نا بات وقت مجھے بہت تھوڑا لینا تھا لیکن آپ کا ذوق دیکھتے ہوئے بات کچھ آگے پڑے گا مولانا روم بیٹھے ہوئے اس فقیر نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں جواب فارسی میں دیا تھا اور دو میں بتا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے ہو فقیر سے کہا یہ وہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے ہو اس لئے تو کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صد صالح طاعت بے دیا خالی علم بھمانگی بنا دیتا ہے مدرسوں کا علم مغہور بناتا ہے اگر اس علم کے ساتھ کسی آل رسول کا دامن مل جائے کسی درویش کی صحبت مل جائے سونے پہ سوہا گا وہ ہے نائب رسول اس کو کہتے ہیں یہ فخر ان فقیروں کو حاصل ہے میں نے کہا کہ مدار کے درکاہ کتا ہوں شاہ جی کی سیڑیوں کا پھکاری ہوں اولیاء اکرام کا وفادار الحمدللہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اسی وفاداری میں اس دنیا سے ہوتا ہے اور آپ سب کو اسی وفاداری میں دنیا سے جائیں آل رسول کا گل گاتے ہوئے جائیں جس کا کھائیں اس کا گاتے ہوئے جائیں وفادار بن کر جائیں کتار بن کرنا جائیں کہا حضور یہ کیا ہے کہا یہ وہ جو تم نہیں جانتے درویش تو درویش ہوتا ہے جس پر جتے پھل پھر لگتے ہیں وہ تنہوں چھوٹا ہے وہ کم نہیں تھا وہ علم ظاہر کا شہر شاہ تھا یہ فقیر جیسے کسی خیت میں سے حل جوت کے آیا ہے میں نے کچھ ملے کچھ ایک کپڑے چہر ایک دعوت میں اپنے کپڑو پھر پھرسیگ ہیں ریسیپشن پر کھڑاتا ہے اس نے دوپلی ہے باہر جائیے آار کی دعوات ہے بہت چھلا گیا ہے دوارا اچھے کپڑے بدل گیا ہے بہت سیکھنے کھانا کھایا ہے کھایا ہے ایک دونگل ہے اپنے کپڑو پر جو سالن جو تھا وہ اپنے کپڑوں پر ٹا رہا چل دے گا یہ کیا تمہاراں شاہא�ں بولد دعوات میری نی کپڑوں پہ مولانا روم کسی کام سے اندر تشریف لے گئے ساری کتابیں اٹھائیں اور حوز میں ڈالتا جو یہ آنے والا نووارد تھا اس نے ساری کتابیں اٹھائیں اور اٹھا کر حوز میں ڈالتی جب مولانا روم آئے تو دیکھیں ساری کتابیں وہ بھی قلم کی لکھت ہوئی بھوند گر جائے تو ملٹ جائے پوری کتابیں زیرے آپ حوز کے اندر چلیں گے کہا کیا ہوا کتابیں کہا نہیں کہا کتابیں خبرہ کیوں رہے ہیں سارا سیمہ کیوں ہے پریشان کیوں ہے پسینہ پسینہ کیوں ہے میری زندگی کا سارا سرمایہ آپ نے حوز میں ڈال دیا ساری محنت زندگی بھر کے کمائی پر پانی پھر دیا میں پریشان نہ ہوں تو کیوں آپ پریشان نہ ہوں ہاتھ ڈالا حوز میں اور ایک کتاب کار کے ساری کتابیں نکال دی مولانا روم بولے حضور یہ کیا ہے فرمایا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے حضور کا اس میں گرامی کیا ہے کہا کہ مجھے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب اتنا سنا قدموں پر گر پڑے فرمایا کہ سمندر خود پیاسے کے پاس چلایا ہے میں تو ایک مدد سے آپ کی غلامی کا اشتیات رکھے ہوں کہ کسی دن آپ سے ملاقات ہو جائے آپ کی غلامی میں آپ کا دامن پکڑ کر آپ کی غلامی میں شامل ہو جاؤں تب مولانا روم نے کہا تھا کہ مولانا روم نے جب تک شمس تبریز کا دامن نہیں پکڑا مولوی کہا ہوا تھا مولوی تو اپنا ہے ارے جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انگول کر دیا نارے تکبیر بڑی آزار لگا ہوئی نارے تکبیر نارے رزالت نارے غوط فیدان مدار العالمین فیدان علیاء اکرام مزلک امام عظم جم مدار علمات قدیری صاحب قبلہ نارے تکبیر تو ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ جو قائد ملت سے کنکٹ ہو جو مدار پاک سے کنکٹ ہو جو غوث آزم سے کنکٹ ہو جب مسئلہ دکھاتے ہیں غوث آزم کا جب مسئلہ دکھاتے ہیں کہ دوکھوں غوث آزم نے غنیت تعلیبیر میں ازان سانی کے لیے اندر لکھا ہے کہتے ہیں وہ تو ہم بلی مسئلکے تھے جب بات آتی ہے تم میں کہوں گا تمہاری بات کے مطابق قادری میں بھی ہوں کہ غوث آزم کا بھی فیضان ہے لیکن صرف طریقت میں ملا ہے مدار غوضہ کا فیضان شریعات کو طریقت دون ہوگی شکل نہیں یہ دعویٰ ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوث دم مدار فیضان غریب نواز فیضان شہد جمعان دم مدار دم مدار مفتی عطیق یہ تو در کا فقیر ہے اور جس کا ہوتا ہے وہ اس کا خیال کرتا ہے یہ وفاداری کا صلاح اور انام غوث آزم کا مزار مسجد کے حجر خواجہ کا مزار مسجد کے حجر خواجہ کی مسجد پہلے مزار بار یہ نہیں کہ پہلے مزار بنایا بعد میں مسجد مسجد پہلے مزار بار تو انہوں نے اپنی زندگی میں مسجدوں سے اتنی محبت کی مومین کی شان ہے ایک نماز پڑھتا ہے دل مسجد میں لٹکہ رہتا ہے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے مسجدوں سے اتنی محبت کی کہ ان کے مزار بھی مسجدوں کے قریب میں ہیں اور قائد ملت کی شان تو دیکھو مزار مسجد کے قریبے ہو نہ ہو لیکن دنیا میں مسجد والے میاں کے نام ایسے درباروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دو گئی انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی تابناک ہوگی دنیا میں بھی آپ کو شہر ملے گی بات تو بہت کچھ کہنی تھی میں آپ حضرت جی تو میں میں نے یہ تعلیم دی کہ جو سچائی ہو اس کو پہچانو چھپانے کی کوش مت کرو آج غیر مسلم میڈیا اسلام کی باتوں کو چھاپتی نہیں چھپاتی ہے اور ایک میڈیا اور ہے یہ آلِ رسول کی باتوں کو چھاپتی نہیں چھپاتی ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مدار اسٹیشن زمان دکھ رہی ہے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے مدار گیٹ دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو اجمیر جانا ہے تو مدار اسٹیشن سے گزرنا پڑے گا اگر غجہ غریب نماز کا فیض لینا ہے تو مدار گیٹ سے جانا پڑے گا تم یہ چاہو کہ مدار کا دامن نہ پکڑو غوث کا بغداد والے کا فیض مل جائے اور جب اجمیر والے کا نہیں مل سکتا ہے تو بغداد والے کا کیسے مل جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے عظمتِ علیہ کہ ان کی برکت عظمت پر بولتا لیکن انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع ملا تو انشاءاللہ اپنی گفتگو باقی اللہ رب العزت بزرگوں کے فیضان سمال